السلام علیکم دوستو ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خشام دید ونعوذ باللہ من شرور يلفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وعبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا امامنا سیدنا محمدًا عبده ورسوله الا اللہ وملائکته يسنون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سلاتا تكون للنجاة وسیلتا ونعلب بالدرجات کفیلا سبعانك لا علم لنا الا ما علمتنا ان لکا انت العليم الحکیم رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا رب شرح لي صدری ویسلی امری وعنوا قذاب دارم واعنون عقدة من لسانی یفق وقولی اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ودین الحق يزهره على الدین كله ودفع باللہ شہيدا محمد رسول اللہ والذین معاوا اشداؤوا على الكفار هماؤ بينهم صدق اللہ مولان عزیم وبلغنا رسوله النبي الكریم ونحن ولا ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمين وجاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی اليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما ابدا على عبيبك خیر الخلق كلهم سبحان ربك رب العزت یا ما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين دروش ریف سارے غراب اللہم سننے على شیخم اللہم سننے على شیخم میرے عزیز ناجوان ستھیوں بھائیوں انجمنِ تبلیغِ قرآن و سنت پشاور کے زیر احتمام محرم الحرام اور رب العوول میں پشاور شہر کے مختلف مقامات پر تبلیغی پرغرام ہوتے ہیں میرے بھائی مالنا قاریر شادل اقشا مدنی مجھے بھی حکمن فرما دیتے ہیں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں انجمن اور انجمن کے رفاقہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ قرآن و سنت توحید و سنت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے محرم یہ مسلمانوں کے سال کا افتتاحی مہینہ ہے اور اس مہینہ میں پاکستان کے مختلف مقامات پر شہداء اسلام شہداء کربلا کو خراد عقیدت پیش کی جاتی ہیں چونکہ ہم محل سنت والجماعت ہیں ہم اللہ کی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم غبت پر ایمان رکھتے ہیں عظمت صحابہ بیان کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں جس طرح ہم توحید و ختم غبت اور عظمت صحابہ کے قائل ہیں اسی طرح ہم اہلِ بیت کے بھی قائل ہیں حضور علیہ السلام کی ازواجِ متحرات برحق ہیں حضور کی چار بیٹیاں حضور کے تین بیٹے برحق ہیں ہم ان کے قائل ہیں حضور علیہ السلام کی آل کے قائل ہیں بلکہ لوگ تو قائل ہی ہیں ہم سننی جب تک کہ اہلِ بیت پر درود و سلام نہ پڑھنے ہم اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوتے ہر نماز میں اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ بلند آواز سے آلِ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیما و علیہ انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ اس لئے کوئی شریف انسان ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اہلِ بیت کے قائل نہیں ہم اہلِ بیت کے قائل بھی ہیں اور جب تک کہ اہلِ بیت پر درود و سلام نہ پڑھنے ہماری نماز مکمل اہلِ بیت کے قائل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کا نام لے لیا جائے ان کی مسائب و علام کا تذکرہ ہو جائے تو آنکھوں سے انسوب آلے اہلِ بیت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کا توہید و سنت پہ عقیدہ تھا ہمارا بھی ان کی طرح توہید و سنت پہ عقیدہ ہے جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی نماز نہیں چھوڑھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز چھوڑتے جیسے اہلِ بیت نے کربلا میں قربانی پیش کی ہم بھی اپنی جانوں کا نزلان نہ پیش کرتے ہیں بلکل ان کے مسلک اور عقیدے کے مطابق ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں کربلا کا میدان ہے ادھر چند ساتھی اور ادھر پورا لشکر خبر یہ آئی کہ سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے سیدنا حضرت حسین ابن علی سب کہی رضی اللہ کون حسین سیدہ فاطمہ تزہرہ کے بیتِ حسین مل کے کہی رضی اللہ بلند نواز سے کون حسین علی کے بیتِ حسین رضی اللہ کون حسین ابن علی رسول اللہ کے نباسِ حسین رضی اللہ کون حسین ابن علی حافظِ قرآن حسین کون حسین حضور سجدے میں گئے حضرتِ حسین کندوں پہ سوار ہو گئے میرے پیغمبر نے اس وقت تک سرنی سجدے سے اٹھایا جب تک کہ حضرتِ حسین اترے نہیں کون حسین ابن علی حضور فرماتے ہیں سیدہ شبابِ اہل الجنہ اوہ لوگوں قیامت کے دن جتنے نوجوان جنت میں ہوں گے ان سب کا سردار میرا حسین ہوگا رضی اللہ بلند آواز سے کون حسین اپنے نوجوان بیٹے لختے جگر علی اکبر رضی اللہ رضی اللہ نوکی لاش ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا میں خیمے کی طرف پہنچے خیمے کے قریب آکے فرمائے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری ہمشیرہ اے میری پیاری بہن زینب اندر سے آواز نہیں آئی پھر فرمایا زینب اندر سے آواز نہ آئی پھر فرمایا اے میری پیاری بہن زینب خیمے کا پردہ اٹھا میں اپنے بیٹے تیرے پتی جے علی اکبر کی لاش لے کے آیا ہوں خیمے کا پردہ اٹھایا گیا سیدنا حضرتِ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے بیٹے کی لاش کو کنکروں پہ لٹا دیا وہ جسم جو آلہ سی آلہ بستر پہ لٹ رہا تھا جو پھولوں کی سیجوں پہ لٹا کیا تھا کربلا کے کینکروں کیوں پہ لٹا ہوا ہے فرمایا میری بہن زینب میں نے کئی تجھے آوازیں دی آپ نے جواب نہیں دیا خیمے کا پردہ بھی نہیں اٹھایا کیا وجہ رونا شروع کر دیا تھا فرمایا نہیں ماتم کرنا شروع کر دیا تھا فرمایا نہیں ہائے وائے کرنا شروع کر دیا تھا نہیں زینب کیا وجہ کہ آواز نہیں آئی فرمایا میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے کانوں میں یہ آواز پہنچیں علیت برشید ہو گئے میں نے لوٹے کی طرف دیکھا پانی نہیں تھا مسکیزے کی طرف نگاہ دڑائی پانی نہیں تھا میں نے برطن دیکھے پانی سے خالی تھے میں نے تیمم کر کے شکرانے کے نفل شروع کر دیئے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پتی جے کو آپ نے اپنے راستے میں قبول فرما لیا قربان جاؤں فرمایا حسین علی اکبر کو شہید ہو گئے یہ چھوٹا ننہ مندود پینے والا علی اسگر اس کو بھی میدان کربلا میں لے جائیے کتابوں والے لکھتے ہیں اخبارات والے لکھتے ہیں مولوی ذاکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین علی اسگر کو کربلا کے میدان میں اس لیے لے کے گئے کہ جا کے مطالبہ کریں اللہ اکبر اوہ اہلِ بیعت کو شہید کرنے والوں ذرا دیکھو تو سہی علی اکبر شہید ہو گیا میں علی اسگر کو لے کے آیا ہوں اس کو تو پانی دے دو ننہ منہ بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے حضرت حسین حضرت سیدنا علی اسگر کے لیے پانی مانگنے کے لیے گئے لیکن بشاور والوں میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے آپ بھی فرمائیے اس لیے کہ حسین منگتا نہیں تھا حسین منگتا نہ حسین منگتا نہ اس کا دادا منگتا نہ اس کا نانا منگتا نہ اس کا ابا منگتا نہ اس کی اممہ منگتی اللہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب بیٹھے ہیں مولانا مقداد الدین صاحب شاکر تشریف فرمائے ان سے آپ نے کئی مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں سنا ہوگا ایک دن سیدہ تاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ سب تہیر رضی اللہ گھر میں تشریف فرمائے حضرت علی المرتضی تشریف لائے رضی اللہ تعالی آنو اللہ اکبر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی چکی میں دانے پیش کے بیٹھی تھیں ہاتھوں میں چھالے پر گئے زخم ہو گئے فاطمہ کیا ہوا حضرت علی المرتضی نے پوچھا فرمائے علی کام کرتے کرتے ہاتھ زخمی ہو گئے فرمائے فاطمہ میں ابھی حضور کی خدمت سے اٹھ کے آیا ہوں حضور کے پاس چند بندیاں آئی ہیں آپ بھی جائیں جا کے حضور سے ایک بندی لے آئیں سمجھنا ہے بندی خادمہ ناکرانی غلامی کے لیے کام کرنے والی ایک اور فعب بھی لے آئیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کندے پہ سیدنا حضرت حسن دوسرے کندے پہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بٹھایا اٹھ کے چل پنی نبوت کا دروازہ کھٹ کھٹایا کالمند کلباب بلند نواز سے ذرا ذرا ایک ایک فٹ میری طرف آگے آگے ہو جائیں جتنے سننی بیٹھیں ایک ایک فٹ میری طرف آگے آگے ہو جائیں تاگرے بعد میں آنے والے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو جلدی کیجئے جلدی ذرا آپ آگے آجیں اس طرح جگہ ہے دائیں بھائیں جگہ ہے جگہ تانگا ہے مولانا مدنی کو چاہیے گرمیوں میں اگر جلسے ہوں تو محچنے بڑی بڑی متخف فرمایا کریں یہ ہمارا انتحان لیتے ہیں ما شاء اللہ لیکن لوگ باہر نہیں بیٹھتے نہ اندر آتے ہیں پھر بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جی ابباجان فرمای بیٹی کیسے آنا ہوا حرج کی ابباجی میرے ہاتھ دیکھئے کام کر کر کے زخمی ہو گئے ہیں لہو لوان ہو گئے ہیں مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس چند بندیاں ہی ہیں ایک بندی مجھے بھی انعائد فرما دیجئے حضور نے فرما فاطمہ بندیاں تو میرے پاس آئی ہیں لیکن اگر میں نے آپ کو بندی دے دی آپ کے بعد کو مدینے کی بیوہ آگئی اس کو میں بندی نہ دے سکا کل قیامت کے دن اگر اس نے حضر کوسر پہ مجھ کو سوال کر دیا کہ کملی والے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بندی دی تھی مجھے بیوہ کو بندی کیوں نہیں دی میں کیا جواب دوں گا بیٹی تیرا بندی کے بظاہر گزارا ہو جائے گا کہیں لوگ یہ نہ کہے کہ حضور نے مالِ خنیمت کی بندیاں اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تقسیم کر دی اس لیے میں آپ کو بندی مل کے ذرا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیس نہ کی اسی طرح واپس لوٹیں جب ایک قدم گھر سے باہر ایک اندر حضور نے فاطمہ ٹھائر کہیں پشاور والے یہ نہ کہہ دیں سخی باپ کی سخی بیٹی گھرائی اور اجھ خالی ہاتھ دا رہی ہے میرے گھر جو آ جائے گا وہ خالی واپس میں رحمت للعالمینو پھر ذرا جاتی جاتی کچھ لے جا یا رسول اللہ کیا فرمائے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ یہ تیس مرتبہ الحمدللہ 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 تیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چوتیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں سارا دن جتنی میند مشکت ہوگی اور جب سوگی تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے کرے گی یہ لے جاؤ میرے دھر سے علم لے کے جانا خالی واپس نہ جانا اسی طرح واپس آ گئی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بیوے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے بولو بلند نواز سے اونچے طرح آپ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے ہیں گڑھ بڑھ ہے کچھ میرا خیال ہے بولو یہ روٹی کپڑا مکان کس کے ذمہ بولو ساب انتیل کس کے ذمہ بولو یہ کریم سرخی پورڈر کس کے ذمہ جیب خرچہ کس کے ذمہ اور بیوی کس سے مانگتی ہے بولو تو سی بلند نواز سے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماسہ تھی اے علی جاؤ تم جاؤ حضور سے جا کے باندی لے کے آؤ اس لیے کہ یہ تیری ڈوٹی ہے میری ڈوٹی نہیں لیکن حضرت فاطمہ نے علی المرتضی سے مطالبہ نہیں کیا مانگا نہیں ایک بات طرز کرتا ہوں جو فاطمہ اپنے خامت کے سامنے اپنا ہاتھ یوں دراز نہیں کرتی ان کا بیٹا حسین بھی یزیدیوں کے سامنے یوں ہاتھ نہیں بلا سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر فرما میرے مانگنے کے دو دروازے ہیں اے خدا کا دروازہ دوسرا محمد مصطفیٰ کا دروازہ میں علی سے کیوں مانگے ہوں میں حضور کے گھر جاتی ہوں آقا سے عرض کروں گی یا رسول اللہ مجھے بھندی دے دے حضرت حسین ابن علی کربلا کے میدان کے اندر گئے اور جا کے پانی کا مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ حسین مانگتا بلندہ اور اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ گدایانِ محمد سارے آلم سے ہے مستغنی کسی کے سامنے دامل کو پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے دامل کو پھیلایا مل کے ذرا جان دے دیں گے تختہ دار پہ لٹک جائیں گے سینہ گولیوں سے چھل نہیں کھلا لیں گے لیکن کسی کے سامنے دست دراز بولو بلند آواز سے نہ بکیں گے نہ جھکیں گے اپنی جان اللہ کے سپورٹ کر دیں گے رب کعبہ کی قسم اپنے پیغام اور اپنے پروگرام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے حضرت حسین نے کیا فرمایا فرمایا کوفیو اے عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد میرا علی اکبر آپ آ سکتا تھا آپ آ کے جہاں میں شہادت نوز کر گیا یہ علی اصغر خود نہیں آ سکتا تھا اس کو میں اٹھا کے لے کے آ گیا ہوں تاکہ یہ بھی تیر کھائے اور اپنے نانا محمد کے پاس حوضے قوسر پہ پہنچا حضرت حسین کو سمجھا ہی نہیں ظالموں نے تیر مارا حضرت علی بھی حضرت علی اسکر بھی شہید ہو گئے آپ واپس آئے فرمایا زینہ میری بات سننا جی بھائی فرمایا سارے چلے گا میں رہ گیا ہوں لیکن میری بات سننا میں تمہیں وہی وسیعت کرتا ہوں جو میرا نانا محمد الرسول اللہ بلند نواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میری یا تیری امہ جنت کی سیدہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو فرمایا فرمایا بیٹی بات سن اور آپ بھی یاد رکھیں حضور نے آخری وقت وسیعت فرمائی حیات القلوب ملہ یحض الفقی اصول کافی فروق کافی حق اليقین تمام کتابیں دیکھیں اس میں یہ حضور کی وسیعت نقل ہے نوٹ ہے اور ہمارا اس کی اوپر ایمان اور یقین ہے وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِنَّا غَفَاتِهِ لِفَاطِمَةً سرکار دو عالم سخر دو عالم سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پاس بلا کے وسیعت فرمائی جی کمبلی والے میرے آقا میرے اباجان حکم فرمائیے فرمائے لا تخمشی علیہ وجہ کہہ دو سبحان اللہ بیٹی میری پہلی بات نوٹ کرو میں دنیا سے جا رہا ہوں تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ باپ دنیا سے چلا جائے بیٹوں کو تو غم ہوتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ بیٹیوں کو غم ہوتا ہے کیوں بھی اولاد والوں بتاؤ ماں باپ کی وفات کا سب سے زیادہ غم کس کے اوپر ہوتا ہے بیٹیوں کو ہمارے سروں پہ عاد رکھنے والا دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر اور پھر حضور کو اتنی پیاری بیٹی تھی فاطمہ تو زارہ حضور جب حضرت فاطمہ دھاراتی تھی حضور نبوت کی چادر بچھا دیتے تھے فرمائے بیٹی فاطمہ محمد کی نبوت والی چادر پہ بیٹھ جا رضی اللہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرہ لبئی کا یا رسول اللہ فرمائے اللہ تخمیشی علیہ و جہا میں دنیا سے جا رہا ہوں بیٹی میرے جانے کے بعد اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا اپنے چہرے پہ ماتن چہرے کو پیٹنا وَلَا اللہ لہاں بھی تیاری کر رہا ہوں لیکن بیٹی میری بات سن لو لا تاکنسی علیہ و جہا میرے دنیا میں جانے کے بعد اپنے چہرے کو نہ پیٹنا وَلَا لَا تَرْخِي عَلَيْا شَهْرَا اپنے سر کے بالوں کو بھی نہ نوچنا کتنی باتیں ہو گئی بلند آواز سے آہستانی بلند آواز سے لا تخمیشی علیہ و جہا اپنے چہرے کو نہ پیٹنا اپنے بالوں کو نہ نوچنا وَلَا تُنَا دی بِلْوَیْل ویل کا ترجمہ پشتوں میں کیا کروں چیخیں مار کے اونچی اونچی آواز کے ساتھ بین بھی نہ کرنا بین سمجھ ور نہ کرنا کتنی باتیں ہو گئیں بلو آہستانی بلند آواز سے چیرے کو نہ پیٹنا ایک سر کے بالوں کو نہ نوچنا کتنی باتیں ہو گئی یوں کر کے بھی بلو بلند آواز سے وَلَا تُنَا بِي بِالْوَیْل وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّنَائِهَا وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّنَائَا بیٹی چوتھی بات چوتھی نصیت وسیعت یہ ہے نشہرہ سے قرائے دار مراسیوں کو لا کے ماتم بھی نہ کرانا قرائے دار لوگوں کو لا کر قرائے پہ ماتم بھی نہ کرانا کتنی باتیں اببا جی کیا کروں فرما بیٹی سبر کرنا کیا کرنا حضرتِ علی المرتضاء سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ لوں آپ فرماتے ہو لوگوں ہم حضور کے جدائی کے بعد اتنے آنسو بہائے آنسو بہانا منہ نہیں غم کرنا منہ بولو بولو پیٹنا منہ ہے بالوں کو نوچنا ماتم کرنا آگ میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا بولو بولو تو صحیح قرائے پہ لوگوں کو لا کے ماتم کرانا یہ بلندوال سے چیخنا چلانا روتے وقت حضرت یہ منہ ہے غم منہ بولو غم منہ صدمہ دو خفصوص آنسو بہانا منہ بولو تو صحیح اس لیے کہ یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں چالی سال غم کیا آنکھوں سے آنسو برسے اتنے آنسو اتنے وَبْ يَزَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنُ فَهُوَا قَزِيمُ غم کی بنا آپ سے اتنے آنکھوں سے آنسو گئے کہ آنکھوں کی بنا ہی ختم ہو گئی او میرے بھائیوں میرے اببا یقوب کا ہاتھ تو بتاؤ فرمایا وہ تو تیری جدائی میں تیرے غم تیرے صدمہ برداشت نہیں کر سکیں آنکھوں کی بنا ہی ختم ہو گئی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز اتار دی فرمایا اِذْ حَبُوبِ کمیزی حَازَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجِعَبِیَعَةِ بَصِیرَا اے میرے بھائیوں یہ یوسف کی کمیز لے جاؤ میرے اببا یقوب کی آنکھوں پہ رکھنا تمہارا کام ہے بصیرہ دے دنا نینی چت کے مالک کا کام ہے ادھر مصر سے کمی چلی ادھر یقوب الاسلام کو ٹیلی فور ہو گیا اللہ حَازَا کیوں میرے بھائی اللہ حَازَا رِلَّا 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 لِربانی فرمایا کار نارے دا جاؤ سٹیشن ہے جاسمنٹ میرے زائے کی تیر زمیدہ کون ہیں اور پتھانوں پتھانوں واللہ مزیدنے لے جاؤے رِلَّا 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 چودہ سو سال اللہ پرانا پتھانِ نور تو بعد رکھے ہیں ہاں بھائی میں عرض کر رہا تھا حضور نے وسیعت فرمائی میری طرح ہو بابا جی اوہ میہ محصر میری طرح توجہ فرماؤ سجنوں بڑا لمبا سفر کر کے تو ہلی آئیں مولانا آگے آ جائیں یہاں آجے پشیف لائیں بہر جو بھائی بہر جو بہر جو بہر جو بیٹھنے نہیں مولانا جہاں بیٹھتے ہیں صدر آجانہ سینہ صدر آستہ وَلَا تَرْخِي عَلَيَّ شَعْرَا جو ادھر دیکھا ہے دیکھے گا وہ وہ ہوگا میں حضور کی حدیث بیان بکر رہا ہوں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ضرور شریف بلند نواز سے حضور اللہ اسلام فرماتے ہیں فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبردار اپنے چہرے کو نہ پیٹنا اپنے بالوں کو نہ نوچنا کتنی عشیتیں جلدی بولو ذرا وَلَا تُنَا دِمِ الْوَیلِ بین بھی نہ کرنا وَر بھی بھر ویر نہ کرنا کتنی ہو گئی وَلَا تُقِيمِ عَلَيَّ نَائِهَا خبردار اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹی قرائے داروں کو لا کے قرائے پہ ماتم بھی نہ کرنا سبر کرنا کیا کرنا مُلَمْ نَوَازِ سبر کرنا سبر اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ سبر کرنے والوں کے سبر کرنا سبر سیدنا علی المرتضی حیدر کررہا راست اللہ الغالب علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علی وسلم کا ہم نے اتنا غم کیا ہمیں اتنا صدم اور دکھ ہوا کہ ہمارے جسم کا پانی خشک ہو گیا سیدہ طاہرہ حضرتِ فاطمہ تُزہرہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا دنیا سے رہلت فرما کہ اتنا غم ہوا کتنا غم ہوا فرمایا بہت زیادہ کتنا غم فرمایا بہت زیادہ کتنا غم آپ فرماتی ہیں سبت علیہ مَسَاہِبُ لَوْا نَحَا کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا سبت علیہ مَسَاہِبُ لَوْا نَحَا سبت علیہ مِسْسِغْنَ لَيَا لِيَا مَسَاہِبُ لَوْا نَحَا مَسَاہِبُ لَوْا نَحَا لَيَا لَا لَيْا لَيَا 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 لَيْا کو وسیعت کرتا ہوں سبر سے کام لینا نماز نہ چھوڑنا قرآن کی طلابت نہ چھوڑنا ذکر اللہ کا دامن نہ چھوڑنا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیام قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی باقی اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ کل کے جلسے میں عرض کروں گا اب دو میرے بعد بہت بڑے اجل علماء اللہ والے تشریف لائیں ان حضات کا مفسر کتاب ہوگا باقی کل ربنا تقبل منہ نفیس آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ باغ